اسلام علیکم سامنے اکرام یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینٹرینڈ فیر چینل ہے اور آپ سمانت ہمارے ہیں پروگرام نکتہ نظر موضوع جسے ہم شامل کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے مطین ایدر صاحب یہ کیا ہوا یہ شیر محمد عباس تانکزئی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے بھارت کا اور انہوں نے ایک اے زیڈ ایم ایک نیوز ویب ہے اس کو انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے تو بھانڈا پھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ کابل حکومت اور یونائٹیڈ سٹیٹ they both are responsible یعنی یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں اگوانستان کے اندر تباہی کے اور ایشیوز کے اور بھارت کے انفلینس کا جو انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا بھارت جو ہے وہ تباہی پھیلا رہا ہے یعنی اس نے ایک صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت ہمیشہ منفی کردار ادا کرتا رہا ہے اور غداروں کی حمایت کرتا رہا ہے سر یہ حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق حسنات کسی تارک کے معتاج نہیں ہے بین الاقوامی امور کے مائر ہیں ریڈیو پاکستان کو اپنے قیمتی وقت سے ہمیشہ نوازتے رہے ہیں ڈاٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا دی شکریہ آپ ڈاٹ صاحب تمہید نہیں باندھوں گا وقت بھی بہت کام ہے بتائیے گا سر یہ طالبان کے جو نمائندہ ہیں خاص طور پر اور طالبان میں جو قطر میں ان کا جو پولیٹیکل آفیس ہے اس کے نائب سربراہ ہیں انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا بھارت کا کہ یہ تباہی کی وجہ بھارت ہے اور بھارت جو ہے وہ ہمیشہ منفی کردار ادا کرتا رہا ہے انہوں نے قابل حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ایک انٹرویو میں تو سر یہ پاکستان کی بیانیے کو تقویت نہیں ملی آپ سمجھتے ملکو بھارت سان کون عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہاں پر اعمل میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ نہیں ہے کہ ہندوستان والے سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں جو وہاں پر ایسے گروہ ہیں جس میں یہ دو سم ہیں اور دوسرے اپارستان میں جو ادبیک ہیں اور تاجک ہیں اور ان کے ذریعے وہ ان کی پوری کوہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی تذریعہ نہ ہو سکے شاید وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو شاید وہ طالبان اور جو قابل کی حکومت ہے اس جو بننا ہو اس لیے کہ اگر وہاں پر امن امن آ جائے اور جیسے کہ یہ ہمیں لگا تھا کہ طالبان کا خاکوی وہاں پر رول ہوگا جو بھی نئی حقوق بنے گی اور اس میں وہ حصے دار ہوں گے تو اس سے ہندوستان والے کیونکہ یہ ہمیشہ تاریخ کی غلط طرف ہی رہے ہیں کیونکہ جب سوویٹ یونین نے قبضہ کیا تھا ہوارستان کے اوپر تو دنیا میں میں حویث تین چار ہی ملک ہے جو کہ اس کی حمایت تاریخ ہے سوویٹ یونین کی ان میں سے ہندوستان پیش پیش تھا جب بے شمار وہاں پہ ہلاک ہوئے ہمارے جو وہاں آئی ہیں بشمار شہید ہوئے اور ہندوستان دوسری طرف تھا اب بھی جب بالیمان کی حکومت آئی تو وہ ناردن آلائنس انہوں نے جبراین کے خلاف وہ ان کے ساتھ تھا یہ تو ان کا یہ رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احمانستان نے ایسی حکومت رہے جو پاکستان کے ساتھ کچھ چھیر شہر کرتی رہے اور ہندوستان اس کو اس کی طرف داری کرے تو وہی ان کے انٹریس میں ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ یہ تو احمانستان کے لوگوں نے دیکھنا ہے بہت سے لوگ ان کو پچھان بھی گئے ہیں طالبان سے پھر بھر پچھان گئے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوگا اس سے تو آیا پانستان میں تباہی کے اور جہاں وہ اس کی بری حالت ہے اس سے مزید اس کی حالت اور حراب ہوگی اگر وہاں پہ امن آتا ہے وہاں پہ امن اور ایسی حکومت قائم ہوتی ہے جو سب کو قابل قبول ہو تو وہ احمانستان کے لیے بہت اچھا ہے پورے سختے کے لیے بہت اچھا ہے لیکن وہ اندفتان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی شرارت یہاں پہ کریں جس طرح کشبید میں انہوں نے حال کیا ہوا ہے اور جس طرح کس دبایا ہوا ہے وہاں کے دنگوں کو اور وہ خنس نہیں ہیں بلکہ اندفتان والے وہاں پہ تو یہ ہو چاہتے ہیں وہاں پہ ایک اور کوئی محاذ ہم کھڑا کرتے ہیں پاکستان کے بارڈر پہ لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے اس لیے کہ ان کی جو یہ کھیل ہے اس کو سب سمجھ رہے ہیں اس کو جو سارے فریش ہیں سہوانستان میں سمجھ رہے ہیں کہ دوسیان کیا چاہتا ہے اور کیا ان کی اعظائم ہے اور اس لیے طالبان نے سوچے بات کی کیونکہ پیشے دنوں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو بھی شامل ورک کر دیا جائے تو کالی ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے پوشنسن میں ایک خطاب پر 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 کہا کہ ہاں انگر ہندوستان وہ بہت شوق ہے وہاں پہ اپنا حقہ ڈالنے کا تو وہ طالبان سے بات چیز کریں طالبان سے وہ کیا بات چیز کریں طالبان کہ وہ ہمیں کیا خلاف رہے ہیں جو مخالف گروہ ہیں بلکل نادرن علائنس کے حوالے سے بھی کافی تشویش ہے طالبان میں اور کئی مرتبہ وہ اپنے کنسنس کے اظہار بھی کر چکے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فاروک حسنات صاحب امارست موجود تھے بین الاقوامی امور کے مائر رہے ہیں